موسیقی خوبصورت کامیاب پروگرام کے بعد جو کامیابیوں کا سلسلہ ہے آلوسیلہ کا وہ جاری ہے اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا آپ کی دعاوں سے آج چونکہ آپ سفر پر نکلے ہیں گاڑی ہے وجہ کیا ہے کہاں جانا ہے یہ تو میں جو احباب ہیں جو بزرگ ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھوں گا کہ کہاں جانا ہے میرا اشارہ کے طرف ہے آپ سمجھ سکتے ہیں مگر اس سے پہلے بتاتے جلو میں ہوں کریم خان میرے ساتھ ہے عمران مانی بھائی اور ساتھ میں شبیر گجر وہ پیچھے کڑا ہے آس کیوں رہا ہے آچھا شبیر خٹک صاحب آچھا اور یہ میرے ساتھ یہ بائی نہیں ہے یہ والا یہ اس بائی کے کلم نکیکہ ہے یہ وہ والا ہے آچھا آفتاب ہے میرے ساتھ ہے آچھا گائیز ایسا ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں الوسیلہ خوبصورت ایونٹ اسلامباد میں جو ہے وہ جاری ہے بلڈ ایک کیمپ ہے اس میں شرکت کیلئے جا رہے ہیں اور اسپیشلی الوسیلہ کو انوائٹ کیا گیا تھا تو مسروفیت میں ٹام نکال کر یہ دوست آباب انہوں نے دعوت قبول کی ہے اور ہم وہ وہاں پہ جا رہے ہیں آہ گزارشات جو ہے ان سے بھی سنیں گے پھر آگے جا کے تمام طور جمعاملات ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے کہ بلڈ کیمپ میں ریسپونس کیستے ہیں لوگوں کا اور وہاں پہ ڈونرز کہاں سے آ رہے ہیں اور وہاں کے کمنٹ بھی آپ تک پہنچائیں گے تمام طور صورتحال اس چوٹسی وی لاغ میں ہم آپ تک پہنچائیں ساتھی دوست ہیں جو ہما وقت حاضر ہوتے ہیں خیر کے کاموں کے لیے امران بھائی کیسے ہاں اللہ کا شکریہ کریم بھائی سب سے پہلے یہ بتایا کل کے ویڈیو کیسے لگیا آپ کو زبردست کریم بھائی نے ویڈیو میں جان ڈال دی کریم بھائی کی ایڈیٹنگ سکیلز جو ہیں نو ڈاؤڈ کہ بلکل نیکس ڈیول کی ہیں بہت مزا آیا جوڈ ہو گیا یہ طور کا دن ہے ایک اچھے کاس کیلئے نکل پڑے ہیں اللہ کی رضا ہے بلڈ ڈونیشن کا ایک کام ہے ایک کام ہے اس کے جوائننگ کیلئے کیا احساسات ہے بات ایسے ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ اویرنس نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے ہماری باڈی میں ہمارے اندر کچھ ویکنس ہو جائے گی جبکہ ایسا نہیں ہے ایک نیچرل پروسس ہے اور ہمیں بڑھ چڑھ کر آگے آنا چاہیے کیونکہ کسی بھی شاپ کسی مارکیٹ میں بلڈ نہیں آویلیبل ہوتا آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سلسلہ رکھا ہے کہ ایک انسان نہیں دوسرے انسان کے کام آنا ہے تو اس لئے ہمیں ضرور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے آج جا رہے ہیں اسلام بات دیکھتے ہیں وہاں کے لوگ کیا رسپانس کرتے ہیں امید ہے بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ تینکیو سوما جمران بھئی آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ جی جناب الوسیلہ کے انتہائی جانسار اور ایکٹیپ ممبر ہیں ٹیم کا اہم حصہ ہے شبیر بھئی شبیر بھئی سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مصروف وقت میں ٹائم نکالا اور ایک اچھے کاس کیلئے ہم جوائن کرنے جارے ہیں اسلام آباد کے ٹیم کو یہ بتائیے گا اس سے پہلے الوسیلہ ٹیم سے پہلے آپ نے جو ویل فر کے کام ہے وہ کہاں سے شکریہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کریم بھئی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا آج اس پلیٹ فارم پہ الوسیلہ ٹیم سے پہلے سر تقریباً پانچ سال پہلے میرے کچھ دوستوں نے ایک گروپ سا شروع کیا تھا ہمارے ایک گاؤں لیول پہ اور ان کی ایک سوچ تھی اور ایک سوچ کو ہم نے عملی جامعہ پہنایا الحمدللہ مشکلات دیفینیٹلی ہوئیں کیونکہ زندگی میں ایک پہلا تجربہ تھا ہمارا بہت الحمدللہ وہ تجربہ بہت کامیاب رہا اور آہستہ آہستہ چلتے گئے اور جو جو چلتے گئے کارمہ بنتا گیا اور الحمدللہ آج سے ڈیر سال پہلے ہلوسیلہ کے ساتھ بھی جب ملاقات ہوئی افتاب بھئی کے ساتھ تو مجھے بہت اچھا لگا انسات مل کے اور ان کی ٹیم کا حصہ بن کے جس کام میں صرف اللہ کی رضا ہو ایک قدمت ہو کیا محسوس ہوتا ہے کیا دیکھتے ہیں جو آپ اتنا پڑھ چل کر کہتے ہیں کریم بھئی اصل میں جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ہر بندے کو توفیق بھی نہیں ہوتی جس بندے کو اللہ توفیق دیتا ہے اس کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہوتا نا تو وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے اللہ کے راستے میں ہمیں اختلف تاریخ کے کتابوں سے بہت جو ہے نا قصے ملتے ہیں صحابہ کرام کی قصے ملتے ہیں آپ کو کہ ان کے پاس کھانے کو جتنا تھا وہ بھی وقف کر دیتے تھے اللہ کی راہ میں تو یہ اللہ کی طرف سے ہے سر جس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ اس کو دیتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے اور پھر وہ تاکہ اللہ کے بندوں میں تقسیم بھی کرتا ہے بلکل ایسا ہی ہے شبیق بھئی آپ کی جذبے کو سلام ہیں اور انشاءاللہ دعاگوں ہیں کہ یہ جو کامشے ہیں یہ اللہ کی رضا کیلئے یہ اس کے درمیں قبول ہو اور مقبول ہوگا آمین سر بہت شکریہ 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 باقی کسی تعرف کے مرتاج نہیں ہے آفتہ بھائی بہت شکریہ آپ نے اس اہم آہ کارس کے لیے ایک اہم وزر کے لیے ہمیں چھنا آپ کی مربانی ہے اس خیر کے مواقعے میں آپ کو ہمیں بھی اس کا حصہ دار بنا رہے ہیں یہ تو سب سے بلی بتائیے گا دیکھنے والوں کے لیے پروان کس کا ہے اور آہ یہ بیسکلی ہے کیا ایسے جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو آہ جی کریم بھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ الوسیلہ ویلفر ٹرس کا ایک موٹو ہے ریچنگ فور نیڈی اچھا اور دی فرس ٹھنگ ہے کہ کوئی بھی آرگنیزیشن ہے چاہے وہ ہماری ہے یا کوئی بھی ہے جب بھی ہم کوئی ویلفر کا کام کرتے ہیں اس کا سٹرالٹ ہم لیتے ہیں تھلسیمیا کے بچوں سے تو آج اسی سلسلے میں جمیلہ جمیلہ سلطانہ فانڈیشن وارس ویلفر ایک اورگنیزیشن ہے وہ دونوں کیمپ لگا رہے ہیں راولپنڈی میں تو اسی سلسلے کو انہوں نے ہمیں بھی نوائلٹ کیا کہ آپ آئیں تھلسیمیا کے بچوں کے لیے ہمیں کیمپ کہہ رہے ہیں تو ہمیں انہوں نے نے انوائلٹ کیا اور ہم ان کی کال پہ آج جا رہے ہیں ان کے ساتھ تو صرف صرف تھلسیمیا کے بچوں کے لیے ہفتہ بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ایوینٹ خوزشتہ ہم نے جب کیا اس کے بعد سے مچھلسل ایکٹیوٹیز بھی ہو رہی ہیں اور الوسیلے کی ممبرانک بھی ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو گئی ہیں ہو گئے ہیں اور اس میں لگ رہا کہ انرجی آئی ہے انشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انرجی ہے یہ آگے قائم رہے گی اور ساتھ میں آگے کیمپ کیا والے سے مسئل دیجے گا کیا کیا کر رہا ہے یہ بتائیں دیکھیں کریم لی جب بھی آپ کا موٹیویشن لیول ڈاون ہوتا ہے نا کسی بھی چیز میں آپ جیسے کوئی بھی چیز دیکھ لے کرکٹر کو دیکھ لے جب وہ پرفارم نہیں کہہ رہا ہوتا تو اس کا موٹیویشن لیول بالکل ڈاون ہوا ہوتا ہے ایک میچ میں وہ انڈرڈ کر جائے گا تو اس کا موٹیویشن لیول کیا چلا جاتا ہے سیم ایسی کچھ ایونٹ سے پہلے لائک موٹیویشن لیول ڈاون تھا جیسی وہ ایونٹ ہوا جتنے بھی ٹیم پہمبر تھے سب کا موٹیویشن لیول زمین سے آسمان پہ چلا گیا وہ تب ہی گیا کہ ہم نے ایک بہت اچھا ایونٹ اٹک میں ارینج کیا آپ سب بھائیوں نے ہم سب نے مل کے کیا ٹھیک ہے تو ابھی جیسا کہ ابھی ہم کیمپ میں جا رہے ہیں ابھی بیچ میں پھر تھوڑا گیپ آ گیا شاید وہ موٹیویشن لیول تھوڑا ڈاون ہوا ہوا تھا ابھی کیمپ میں اسی لیے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ کیمپ کرتے ہیں اس کے بعد نیکس پلان ہم اٹک میں کریں گے کہ ہم نے اٹک میں بھی بلیڈ کیمپ کرنے کیونکہ ہمارے اٹک میں بھی تلسیم کیا کے بچے ہیں تو آج کے کیمپ کے بعد انشاءاللہ جلدی ہی اٹک میں بھی ایک یا دو کیمپ ہم انشاءاللہ رینج کر رہے ہیں کچھ دنوں میں اگلے میرے طرف سے مبارباد قبول فرمائیں اتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں اللہ پاک قبول فرمائیں آمین آمین اور ساتھ میں یہ ہمارے لیے توشہ آہ دنیا اور توشہ آخرت بھی بنایا ہے دونوں کے لیے ہمارے جو معاملات ہیں اس لیے فرمائیں اور یہ جو کام ہے کام ہم ہو یا نہ ہو اللہ پاک اس کام کو جائے رہے ہیں آمین موسیقی موسیقی